اسلام علیکم یہ انام ہمیں ملا ہوا ہے یہ گوگل کو ٹھیک ہے گوگل کی طرف سے قانونی ٹی وی کے جو انام ملا ہوا ہے تو آپ سے آج ہم باتیں کر رہے ہیں جناب میں آپ کو تھوڑی سی قانونی مشورے بھی آپ کے ہوتے ہیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی مشوروں کے لیے آپ مجھے کبھی بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو پر ٹھیک ہے باقی آپ کو یہ میں بتا دوں میں ابھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہماری جو منصف لا کمپنی ہے یہ اگر میں کہوں کہ پورے پاکستان میں جیسے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اوورسیز کے پاکستانیوں کے سب کے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے لا کی کمپنی ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ کسی بھی صوبے کا نام لیں گے اس صوبے کا کیس ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس وہاں قانونی ٹیم موجود ہے لا کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس لیے میں اوورسیز والوں کو خاص طور پر اور پاکستانیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پاکستان کے کسی بھی ظلہ میں کیس ہو پراپرٹی ہو کوئی مسئلہ ہو رینڈ کا مسئلہ ہو فور ایٹی نائن چیک کا مسئلہ ہو نجاز قبضے کا مسئلہ ہو یہ جو آئیلی قوانین ہوتے ہیں جن کو نکاح طلاق وغیرہ کا کہتے ہیں یہ والے ہو تو آپ نے منصف لا کمپنی کو ایک ٹیلی فون کرنا ہے ایک ٹیلی فون پہ آپ مشورے ہم سے فری لے سکتے ہیں جب آپ ہم سے کیس کرائیں گے تو پھر ہم آپ کو اس حوالے سے مزید جو ہے نا وہ بتائیں گے تو مشوروں کا ٹائم ویسے میں نے رکھا ہوا ہے چھے سے آٹھ بجے تک لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو تو آپ اس کے دوران بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں شام کو چھے سے آٹھ بجے ٹھیک ہے نا جی صبح کے چھے سے آٹھ بجے نا کر دینا نہیں تو میں نے پھر نیندی نہیں آئے گی بالکل اچھا جی اب ہمارے ادھر ہمارا جو منصف لا کمپنی ہے یہ سمیلو کے ایک اکیڈمی ہے لا کی اکیڈمی ہے ہمارے پاس جونئر وکیل سے لے کے سپریم کورٹ تک دجلوں کے حساب سے ہمارے پاس ادھر یہاں لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ اور اس میں ہر طرح کے کیسز ہیں سیول کیس ہوتا ہے یہ جو زمینوں کے کیس ہوتے ہیں پراپرٹی کے کیس ہوتے ہیں پلازوں کے کیس ہوتے ہیں بڑے بڑے اور کمپنیوں کے جو کیس ہوتے ہیں یہ سیول کیس ہوتے ہیں جو ہم سب ہمارا پورا گروپ کیس کرتا ہے میں تو ان چار جو نا منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ باقی ہمارے نیچے سارے ان چار وہ باقی لوگ کام کرتے ہیں پھر ہم آپس میں ہر کیس کی مشاورت کرتے ہیں پھر ہم کیس ڈیبیوٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کرنا ہے یہ تم نے کرنا ہے یہ تم نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں کسی وقت آپ کو سب کے ایسے کٹھا انٹرویو بھی کرواؤں گا سب کے سامنے کرواؤں گا تو پراپرٹی کے کوئی کیس ہو خاص طور پر ناجیز قبضے والے کیس ہمارے پاس بہت آتے ہیں جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے سے بھائی بین رشتہ دار دوست کوئی بھی وہاں پہ ناجیز قبضہ کر لیتے ہیں اور ناجیز فیدے بھی اٹھاتے ہیں بیانہ بیانہ کر آکے تو کہتا ہے جی اسی سارے پیسے دے دیتے ہیں جی کتے دیتے ہیں جی وہ جی ڈیڑھ کروڑ دے دی ہے کیسے ہو جی میں انہوں میں زبانی دیتا ہے بھئی نہ کوئی بینک کی رسید نہ چلان نہ کچھ نہ کوئی چیک تو ایسے دے دی ہے وہ فراد ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ رابطہ قیم کریں پھر جو 489F کے چیک کے کیس ہوتے ہیں اس میں آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہم چیک دینے والے کو کیا کیا وہ احتیاط کرنی چاہیے وہ اور چیک لینے والا جب وہ ہوتا ہے اس کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں بھی اس کی علیہ دہ ویڈیو بھی میری موجود ہے قانونی ٹی وی پہ وہ آپ چیک ڈس آنر لکھیں گے تو وہ آ جائیں گی وہ آپ اس کی اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ جو آئیلی قوانین کے کیس ہوتے ہیں فیملی کے کہ جی بچوں کا خرچہ چاہیے آپ کو آپ گھر میں نراز ہو کے بیٹھے ہیں بچوں کا خرچہ وغیرہ چاہیے یا کوئی خدا نہ خواستہ ڈائی وورس کا کیس ہوتا ہے یعنی کہ طلاق کا کیس وغیرہ ہوتا ہے ان کو ہم پراپر گائیڈ کرتے ہیں پراپر گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر شادیوں کے اسی طرح مسئلے ہوتے ہیں آہ کوئی آئے دن آپ ٹی وی پہ ہیڈ لائن سن رہے ہوتے ہیں کہ نبال ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے وہ اس حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا پھر جو ہمارے کرمینل کیسز ہے ذاتی طور پر میں کرمینل کیسز ہوتے ہیں جس میں بیل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ منشیات کے کیس ہے جو بہت زیادہ آتے ہیں نشے والے کیس یہ منشیات کے کیسوں کا جی ہمارے پاس بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو نائن سی ہوتا ہے نائن بی ہوتا ہے یہ سیکشن وغیرہ لگتے ہیں انٹی نارکاٹکس جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس حوالے سے وہ کیس ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں پھر مرڈر کیس ہیں پھر جو لڑائیوں جھگڑوں والے جو کیس ہیں وہ ہیں پھر کمپنی کے میٹر ہیں آپ نے کوئی کمپنی ریجسٹر کروانی ہے آپ نے کوئی ایسا مسئلہ کرانے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیس ہے اور جو آج کل ہمارے پاس سب سے زیادہ کیس چل رہے ہیں وہ گروپ لائف انشورنس کے ہیں ہر پاکستانی ریٹائر ملازم کا مسئلہ یہ مسئلہ کشمیر کی طرح پڑا ہے ہم نے اس میں ہزاروں کیس دائر کیے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سار ہے اس میں یہ کیس جتنے بھی پڑے ہیں اس میں موٹی موٹی فائلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے ہزاروں کی تعداد میں تو یہ یہ کیس جو ہے نا یہ اب ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ بننا ہے اس میں یہ والے کیس لگنے ہیں تو آپ اگر پاکستان کے ریٹائر ملازم ہیں چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا اگر کوئی ملازم فوت ہو گیا تو ان کے بچے وہ یہ سب کیس کر سکتے ہیں یہ چونکہ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں نا اس میں اس لیے ہر پاکستانی کا یہ کیس ہے جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا بھی ہے جو ہونے والے ہیں ان کا بھی ہے یہ سب کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اس میں سب جو ہے نا وہ برابر کے ان کو اس کی ضرورت ہے اس کی اس کی تو گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ قیم کریں اور رابطے کے لیے میں نے فون نمبر آپ کو دیا ہوا ہے اڈریس بھی دیا ہوا ہے لاہور میں ہمارے دو تفتر ہیں یہاں پہ ایک ترنر روڈ پہ ہے اور ایک دیال سنگھ منشن روڈ پہ ہے ترنر روڈ والے کا اڈریس ہے کہ ون ترنر روڈ منصف بیلڈنگ اور منصف چمبر اور لاہور ہائی کوٹ لاہور نازد التاج ہوتل یہ اس کا اڈریس ہے اور دوسرا جو ہمارا یہ بڑا آفیس ہے دیال سنگھ منشن والا اس کا ہے منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دیال سنگھ منشن نازد سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک ایک ہی ہے پورے پاکستان میں ادھر لاہور میں سٹیٹ بینک یا آپ ہال روڈ کے اپوزٹ ہے ہمارا ہال روڈ کا جو سٹاپ ہے نا اس کے اپوزٹ جو ہے نا ہمارا یہ دیال سنگھ منشن ہے تو دیال سنگھ منشن میں نیچے دفتر ہے بورٹ وغیرہ لگے ہوئے تو یہاں آپ رابطہ قیم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے اور اس کے لیے آپ ٹیلی فون کر کے ہمیں کاغذات بھیجنا چاہیں تو کاغذات بھی بھیج سکتے ہیں جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ دو چیزے ہیں یہ وہ ہمیں ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اسی نمبر پر ویٹس ایپ بھی ہے تو جب ویٹس ایپ کریں گے اس کی تھوڑی سی فیس ہے وہ ہم آپ کو فون جب کریں گے تو بتا دیں گے اور یہ آپ کا کیس کر دیں گے لہٰذا آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو منصف لاک کمپنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پورے پاکستان میں ایسا سیٹ اپ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہیں بھی بڑے بڑے وکلا کے اندر بھی ایسا ایسا سیٹ اپ نہیں ہوئے گا جو ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ ایسا نیٹ ورک بنایا ہوئے ٹھیک ہے جی اور یہ نیٹ ورک انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک اس لیے آپ کا بلوچستان میں کوئی کیس ہو سندھ میں ہو بلوچ پنجاب میں ہو کے پی کے میں ہو ازاد کشمیر میں ہو آپ اوورسیز پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ آپ ہمارے لیے ایک ٹیلی فون کی دوری پہ ہے آپ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اور میں پھر سپریم کورٹ کا الیکشن بھی لڑ رہا ہوں سیکٹری کا تو جو جو دوستوں کے سپریم کورٹ کے وکیل واقف ہیں آپ نے مجھے ووٹ بھی لے کے دینا ہے ٹھیک ہے ناراض نہیں ہونا یہ ذاتی اس میں آ جاتی ہے نا ذاتی اس میں آ جاتی ہے تو اب آپ کو میں نے اڈریس بھی بتا دیئے سارا مسئلہ بھی بتا دیئے کوئی مسئلہ ہو آپ ایک دفعہ فون ضرور ہمیں کرنا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو اگلی وہ سیاسی ویڈیو بنا کے آپ کو قانونی ٹی وی کی اوپر ہم مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں آج جو حمزہ شباز کا کیس لگا ہوا ہے میں اس وقت وہاں جا رہا ہوں وہاں پہ جو بھی پوزیشن ہوگی حمزہ شباز رہتے ہیں یا نہیں رہتے جب مسئلہ ہوگا وہ آپ کو میں اسی اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج گرمی فل ہے آپ گرم گرمی پاکستان میں آج کا دن بہت گرم ہے لیکن دو دن کے بعد بارشو کا موسم ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے سر تینک یو خدا حافظ